بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ارشاد حسین آئر ویدہ سنیاسی چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آج اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے نزلہ زکام یعنی جسے آپ فلو کہتے ہیں اور یہ وہ نزلہ زکام جو کبھی زندگی میں آپ کو جاتا ہی نہیں اور بہت سارے سادن کرنے سے بھی یہ آپ اس کو دور نہیں کر پاتے تو چلیے جان لیتے ہیں آج اس کی ٹریٹمنٹ اس کے سمٹمز وہ آپ ہر بندہ جانتا ہے کہ ناک سے کچھ خاص قسم کی ایک رتوبت کا آنا گلے میں گرنا جسے ہم ریشہ بلغم یا کف کہہ دیتے ہیں تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے جو آپ ہوم ریمیڈی یا آپ کو تھوڑا سی زہمت کرنی پڑے گی آپ کو پنساس ٹور تک جانا پڑے گا تو یہ آپ کے پندرہ سال بھی پرانا ہے یا بیس سال پرانا ہے اور بہت سارے سادن کرنے کے باوجود یہ چیز آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی تو چلیے آج آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں کہ اس کو آپ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور یہ گھر میں ہی آپ اس کو بہو بھی بنا بھی سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں تو صرف تین چیزیں آپ نے لینی ہے اس میں فلو میں کہ ایک نمبر ایک پہ ہے صوف آپ نے صوف لینی ہے اور یہ تینوں چیزیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ نے ہم وزن لینی ہے نمبر ایک پہ ہے صوف اور نمبر دو پہ ہے آپ کی حریڈ جسے حرر بھی کہتے ہیں ہڑ بھی کہتے ہیں یہ ایک بڑی والی آتی ہے مارکیٹ میں ایک چھوٹی والی آتی ہے کئی لوگ اس کو جنگ دی حریڈ بھی کہتے ہیں جنگ حریڈ بھی کہتے ہیں یہ چھوٹے سے کلر میں ہوتی ہے اور بلیک کلر میں ہوتی ہے یعنی چھوٹا سائز ہوگا اس کا عام حریڈ سے تھوڑی سی یہ چھوٹی ہوتی ہے یہ اس کی آپ کو ایسے ہی سمجھ آئے گی کہ ایک تو بڑی شیپ میں ملے گی ایک چھوٹی میں ملے گی یہ جب اپنے پیڑ پہ یعنی آپ کے جو درخت ہے جو برکش ہے جس پہ یہ لگتی ہے تو یہ جب شروع سٹارٹ میں ہوتی ہے جب پوری نہیں پک پاتی تو یہ وہ والی ستیتی جو ہوتی ہے اس سٹیج میں جب یہ تیار ہوتی ہے تو اس کو ہم چھوٹی حریڈ کہہ دیتے ہیں جنگ حریڈ بھی کہہ دیتے ہیں تو آپ اس کو لے لیں اور ساتھ میں سونف لے لیں اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے آپ کی شیٹا مشری جسے ہم پاکستان والے گوزہ مشری بھی کہتے ہیں یہ تین چیزیں آپ نے لینی ہے تو اس کا طریقہ کار بنانے کا وہ بھی سمجھا دیتا ہوں اور طریقہ استعمال بھی سمجھاؤں گا آپ کو کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے تو آپ نے جنگ حریڈ لے کے تو اس کو کسی بھی طوے کے اوپر ڈالیں اور ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا سا دیسی گائے کا گھی وہ ڈال کے تو اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ بھونے تو بھوننے سے کیا ہوگا کہ یہ اسے ہم کہتے ہیں خل کرنا یعنی اس کو بھوننا اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو خشکی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں تو بھوننے کے بعد اس کو باہر نکال لیں اور برابر مقدار میں اس کے اندر سونف ڈال دیں اور سونف کے ساتھ برابر مقدار میں آپ نے اس کے اندر شیٹا مشری یعنی جسے مکوزہ مشری کہتے ہیں وہ ڈال کے تو کوٹ لیں پیس لیں چھان لیں اور کسی بھی ڈبیا میں ڈال کے اس کو محفوظ کر لیں تو اس کا اب باری آتی ہے اس کا طریقہ استعمال کہ اس کو آپ نے یہ تو ہو گیا نا کہ آپ نے بنا لی تو اب اس کا طریقہ استعمال اور ٹائمنگ کیا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کف فلو جو ہے وہ رات کے ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے یا الہ صبح یعنی جسے ہم ارلین دا مورننگ کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کو یہ ملے گا طریقہ استعمال اس کا یہی ہے کہ آپ نے تین گرام یا دو گرام دو گرام یا تین گرام یہ اس کی مددارے خوراک ہے یہ آپ نے اس کو بنانا ہے تو صبح بھی لے لیں اور شام بھی لے لیں دو ٹائم لے لیں اس کو تو بہت ہارڈی اس کا بھی اگر میں کہوں تو دو یا تین دن لگتے ہیں تو یہ آپ کا فلو جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو ریگولر لے لیتے ہیں تین دن سے اوپر لے لیتے ہیں یعنی دس سے بارہ دن یا پندرہ دن لے لیتے ہیں تو یہ جڑ مور سے ختم ہو جاتا ہے اور آپ ہنڈر پرسنٹ نزلہ زکام فلو سے کیور ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ